السلام علیکم میں ہوں محمد ازر وراج گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے پچیس سوالوں میں سے سوال نمبر اٹھارہ اور انیس پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوائی سے بچنا چاہتا جواب میں عقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعہ فرمایا کہ زنا سے بچو رسوائی سے بچ جاؤ گئی اسی طرح سوال نمبر انیس میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں جواب میں آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا یوں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا سبحان اللہ تعریف کے بعد انشاءاللہ ان سوالوں کو ترد جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب میں اور ہر لفظ میں سمندروں کی گہرائیوں میں جو ہزانے چھپے ہیں اس سے بھی زیادہ ہزانے ہیں بس محروم وہی رہتا ہے جو اس میں غوتہ زن ہونے سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ سے اس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو حضور کی سنتوں کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنایا آمین سوال نمبر اٹھارہ تھا کہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں جواب زنا سے بچنا یہ سوال اور جواب کھلا ہر چیز کو واضح کر رہا ہے اس میں کوئی بھی سمجھانے یا سمجھنے کی چیز نہیں شامل لیکن مزید ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ زنا کہا گیا زنا نگاہ کا سمات کا الفاظ کا ضمیر کا یا سوچ کا اب اس میں ہر وہ زنا آئے گا جس میں انسان انوال ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ زنا سے بچو یعنی ہر قسم کے زنا سے بچو گے ہی تو رسوائی سے بچو گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سمات کرنے سے رسوائی کیسی جواب یہ ہے کہ جس بھی زنا سے یعنی زنا گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ سے اگر تمہیں دوزک میں جانا پڑ گیا یا کسی سزا کے مستحق ہو گئے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی سمجھنے اور عقل والوں کے لیے علم والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ سوال نمبر انیس کی طرف چلتے ہیں سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ احسان کرنے والا بن جاؤں جواب میں آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب احسان کا تعلق بندگی سے ہو گیا کس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں سوال سمجھئے گا سوال تھا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں کس پہ احسان انسانوں پہ اللہ پہ ماذا اللہ والدین پہ احسان بچوں پہ احسان اپنے آپ پہ احسان سوال نہیں پوچھا گیا کہ تم کس پہ احسان کرنا چاہتے ہو احسان ہوتا ہے اچھائی کرنا کسی کے ساتھ اچھائی کرنا کم از کم اپنے ساتھ ہی اچھائی کرنا اپنے آپ کو اگر برائی سے کوئی بچا لے گناہ سے بچا لے تو یہ خود پر احسان ہے خود پر ہی اپنا احسان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دوزک سے بچا لیا اللہ کی نرازگی سے بچا لیا رسول اللہ کے ان آنسوں کو ضرور قیمتی بنا دیا جو ہم جیسے ہو کے لیے آئے کہ یا اللہ میری عمد کو بخش دے اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یقینا ہم نے ان آنسوں کا مولنی پانا تو سوال تھا کہ احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں تو جواب اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کی بندگی کیا ہے اللہ کی بندگی ہے نماز روزہ زکاہ حج نیک کام اللہ کی بندگیوں میں انسانوں کا خیال بھی ہے اللہ کی بندگیوں میں نماز پڑھنا ہے اور نماز کو صحیح طریقہ اپنے اوپر عمل بھی کروانا ہے روزہ رکھنا ہے تو اس کی صحیح طریقہ سے شرعی جو پبندیاں ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے اسی طریقہ سے حاج کرنا ہے تو اسی طریقہ سے جو اس کی پبندیاں ہیں وہ بھی اپنے اوپر لاغو کرنی ہے یہ سارے چیزیں بندگی تب مکمل ہوتی ہیں جب انسان اس کو اپنے اوپر لاغو کر کے اس کو اپنے عمل لفظ اخلاق اور ضمیر پر یہ ثابت کرے کہ وہ ایک نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے روزہ دار بھی ہے اگر نمازی ہو بے عدب ہو روزہ دار ہو بے زبان ہو بد زبان ہو اور حاجی ہو اور حرام خوری سے بچتا ہی نہ ہو زکاة دیتا ہو مگر واویلا کرتا ہو شورو گوگا کرتا ہو زکاة جس کو دیتا ہو اس کی عزت تار تار کرتا ہو جیسا کہ آج کل مشہور ہے کسی نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو سیلسیاں ضرور ہوتی ہیں جناب اس کی تو یہ سیلسیاں سب کا خیال رکھنا ہوگا احسان کرنا ہے یا احسان کرنے والا بننا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی یوں کرو کہ جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے مثال کا طور پر اب نماز پڑھتے ہوئے تم اپنے ہاں پر احسان کر رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پہلے دی تو یہ سوچو کہ تم اسے دیکھ رہا ہے پھر یہ سوچنا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نماز یوں پڑھنی ہے کہ ریاکاری نہ ہو ادھر ادھر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں میٹر نہیں رکھتا اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا کرم ہے اور اسی طرح اگر آپ نے روزہ رکھا ہے کوئی در ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے میٹر نہیں رکھتا کہ آپ پانی پیئے یا نہ پیئے لیکن اس وجہ سے پانی نہیں پی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو سبحان اللہ اللہ کی بندگی کیسی خوبصورت ہو رہی ہے اسی طریقہ سے اگر آپ زکاة دے رہے ہیں تو زکاة دیتے ہوئے آپ احسان کر رہے ہیں کسی سے محبتاً احسان کر رہے ہیں تو یہی احسان کا کہا گیا جی میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں جواب بندگی صحیح سے کرو ایسے جیسے اللہ تمہیں یا تمہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اب جب آپ کسی کو زکاة دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کم از کم تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو جب تم کسی پر سکاہ دے رہے ہوگے احسان کر رہے ہوگے تو اگر یہ دل میں بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس میں آجزی آئے گی عدب آئے گا سامنے والے کی قدر آئے گی اپنے آپ کو دینے والا جو متقبر نہیں بنائے گا بلکہ آجز بنائے گا کہے گا کہ یہ جو میں تم پر احسان کر رہا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب میں بہت سارا علم ہے اللہ تعالیٰ ان سب علموں میں سے ہم پر بھی رحم فرمائے کہ ہم علم کو حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں پر عمل کروا سکیں لمحہ فکر ہے دیکھے جا رہا ہوں اگر ہم احسان کرنے والے نہیں یا ہم اپنی رسوائی سے بچتے نہیں یعنی اگر کوئی زناکار ہے کیسا بھی ہے گناہ کبیرہ کا گناہ سگیرہ کا اسے توبہ کرنے چاہئے اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہا اور اسی میں بشگول ہے اسی کی عادت پڑی ہوئی ہے تو لمحہ فکریہ ہے رسول اللہ کے مطابق رسوائی قریب ہے جی رسوائی قریب ہے معافی مانگئے استغفار کیجئے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے یقین جانئے اللہ بڑا رحیم اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اگر آپ احسان کرنے والا بننا چاہتے ہیں تو دل سے اللہ کی تمام فرائز کو آجزی عدب اور بندگی کے ساتھ کیجئے یقین جانئے میرا رب شارک سے زیادہ قریب ہے محبت کرنے والوں کے لئے بے اقلوں کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ مارے اقلے سلامت رکھے اور سعید ایک ایسی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ